بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شئیئا مذکورا انسان پر کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ نہیں جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے اس طرح پیدا کیا کہ اسے آزمائیں پھر اسے ایسا بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے اسے راستہ دکھایا کہ وہ یا تو شکر گزار ہو یا ناشکرہ بن جائے اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَى لَهُ وَسَعِيرًا ہم نے ہی کافروں کے لیے زنجیریں گلے کے توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے اِنَّا الْأَبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا بے شک نیک لوگ ایسے جام سے مشروبات پییں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی یہ مشروبات ایک ایسے چچمے کی ہوں گے جو اللہ کے نیک بندوں کے پینے کے لیے مخصوص ہے وہ اسے جہاں چاہیں گے آسانی سے بہا کر لے جائیں گے يَوْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَقِيرًا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں جس کے برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَنِيرًا اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے کھلا رہی ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ ہمیں تو اپنے پروردگار کی طرف سے اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے جس میں چہرے بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَِٰكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُ جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَنْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن کے برے اثرات سے بچا لے گا اور ان کو شادہ بھی اور سرور سے نوازے گا اور انہوں نے جو سبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا وہ ان باغوں میں آرام دے اونچی لشستوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے جہاں نہ وہ دھوپ کی تپش دیکھیں گے اور نہ کڑاکے کی سردی اور حالت یہ ہوگی کہ ان باغوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے پھل مکمل طور سے ان کے آگے رام کر دیے جائیں گے اور ان کے سامنے چاندی کے برطن اور وہ پیالے گردش میں لائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے شیشے بھی چاندی کے جنہیں بھرنے والوں نے توازن کے ساتھ بھرا ہوگا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّا سَلْسَبِيلًا اور وہاں ان کو ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونٹ ملا ہوا ہوگا وہاں کے ایسے چشمے سے جس کا نام سلسبیل ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا ان کے سامنے خدمت کے لیے ایسے لڑکے گردش میں ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے جب تم انہیں دیکھو گے تو یہ محسوس کرو گے کہ وہ موتی ہیں جو بکھیر دیا گئے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب تم وہ جگہ دیکھو گے تو تمہیں نعمتوں کا ایک جہان اور ایک بڑی سلطنت نظر آئی گی عالیہم ثیاب سندس خضر وإستبرق وحلو أساور من فضت وسقاهم ربهم شرابا طہورا انہذا کان لکم جزاء وکان سعیكم مشکورا ان کے اوپر باریک ریشم کا سبز لباس اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن اسے آراستہ کیا جائے گا اور ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا اور فرمائے گا کہ یہ ہے تمہارا انام اور تم نے دنیا میں جو محنت کی تھی اس کی پوری قدردانی کی گئی ہے انہا نحن نزلنا علیکل قرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا واذکر اسم ربک بکرتا واصیلا ومن اللیل فسجد لہو وسبح لیلا طویلا اے پیغمبر ہم نے ہی تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے لہٰذا تم اپنے پروردگار کے حکم پر ثابت قدم رہو اور ان لوگوں میں سے کسی نافرمان یا کافر کی بات نہ مان اور اپنے پروردگار کا صبح و شام ذکر کیا کرو اور کچھ رات کو بھی اس کے آگے سجدے کیا کرو اور رات کے لمبے وقت میں اس کی تسبیح کرو یہ لوگ تو دنیا کی فوری چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کیے ہوئے ہیں ہم نے ہی انہیں پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں اور ہم جب چاہیں ان کے بدلے ان جیسے دوسرے پیدا کر دیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نصیحت کی بات ہے اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور تم چاہو گے نہیں جب تک اللہ نہ چاہے اور اللہ علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھائے